بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب انٹرنیٹ تو بہت دنوں سے پرابلم کر رہا تھا اب سٹیٹ منیسٹر فار انفرمیشن ٹکنولوجی شیزہ فاطمہ خاجہ صاحبہ نے ایک تجی پیش کیا کہ یہ انٹرنیٹ کیوں سلوڈاؤن ہوا تھا تو حکومت کی اس وضاحت کے بعد کیا چیزیں بیک ٹو نارمل ہو جائیں گی دیکھیں وہ ایک مشہور شیر ہے نا کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی اللو کافی تھا ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا جو خاجہ صاحبہ نے بات کی ہے نا اس کو کہتے ہیں عذرِ گناہ بد طرز گناہ اور جو کچھ ہوا ہے یہ چار یا پانچ دن کا قصہ نہیں ہے یہ کہانی جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے یہاں پر پہنچی ہے اور اس نہج کے اوپر پہنچ گئی ہے کہ جہاں پر ڈیمج جو ہے وہ ہیز بین ڈن ڈیمج ہیز بین ڈن اور ہمیں باہر سے انجینئرز بلانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں دشمن بلانے کی ضرورت نہیں ہے معیشت کی بربادی کے لیے پاکستان کی تباہی کے لیے حکومت نے یہ کام خود اپنے سر اٹھایا ہوا ہر وہ کام کرنا ہے اور اس بھونڈے طریقے سے کرنا ہے کہ اس کا نتیجہ بربادی کی صورت میں نکلے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کبز کم دس ایسے ریپورٹس جو تباہ کن ہیں خطرناک ہیں اور ساری کے ساری اس وقت اسی معاشی تناظر میں ہیں اور آپ اندازہ لگا لیں کہ وٹس کمیں کہ آپ کی طرف کیا طوفان بڑھ رہا ہے اس کے لیے تیاری کر لیں اور حکومت کے سمجھیں کہ ہاتھ کھڑے اور آپ وہ چوکیدار کہتا ہے نا جاگتے رہو ساڑے تینہ رہو جاگتے رہنا نا ساڑے تینہی رہنا تو آپ نے جو کرنا ہے خود کرنا ہے حکومت پہ نہیں رہنا حکومت نے آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا جو کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے ایک نوکری کرتے ہیں دو کرنا شروع کرتے ہیں صحیح کچھ بچا سکتے ہیں بچانے کی کوشش کریں حد تول امکان کوشش کریں کیونکہ صورتحال نہ ان سے سنبھل رہی ہے اور نہ سنبھلے گی جس صورتحال سے ہم دو چار ہیں اس وقت اس ریجن میں ایک اتنی بڑی اپرچونٹی کریئٹ ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسی قسم کی ایک اپرچونٹی کریئٹ ہوئی تھی انیس بیس میں اور اس وقت جس حکومت کو ماتوب کیا ہوا ہے تانے دیے جاتے ہیں اس نے کیسے فائدہ اٹھایا تھا ایک پولیسی کی وجہ سے عمران خان صاحب تھے وزیراعظم اور اب سیملر اپرچونٹی فور ادر ریزنز کریئٹ ہوئی ہے اور ہم ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں ہم بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کیوں بند ہوا تھا پہلے بڑا دل تھام کے دو منٹ اٹھائی سیکنڈ کی بڑا مشکل کام ہے لیکن یہ بڑا مشکل کڑوا گھوٹ پیئیں آپ ذرا سن لیں کہ پاکستان کے انفرمیشن ٹکنالوجی کے شعبے کو سنبھالنے والی شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ انٹرنیٹ کے سلو ڈاؤن ہونے کی کیا توجیہ پیش کر رہی ہیں پھر مدسر صاحب ہیں ایک آئی ٹی ایکسپرٹ ان کی مختصر سے گفت کو سناؤں گا یہ ذہن میں رکھئے گا یہ وہ وقت ہے جب ہزار ہار ڈالرز لگا کر جی می بھی نوٹ فرم دی گورنمنٹ ایک چیکر ہم نے اشتہار لگایا مریم نباز صاحبہ کی تصویر کے ساتھ نیو یورک ٹائم سکوئر پہ کہ آئی ٹی سٹی بن رہا ہے پاکستان میں اور انٹرنیٹ آنے رہا سنیں جناب شزا صاحبہ کیا فرماتی ہیں کسی بھی سرکاری طور پہ بند کیا گیا اور نہ ہی انٹرنیٹ کو کسی بھی لیول پہ سلو ڈاؤن کرایا گیا یہ جو خبر پھیلی کہ انٹرنیٹ کو تھروٹل کیا جا رہا ہے یہ سرا سر غلط خبر تھی کچھ ایپس کی چند سرویسز کیونکہ وہ ڈاؤن لوڈنگ وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی ان سرویسز کی تو بہت زیادہ پوپیلیشن آبادی جو ہے پاکستان کی اس نے وی پی اینز پہ آپریٹ کرنا چاہیے لیا جب آپ وی پی اینز پہ آپریٹ کرتے ہیں میں تھوڑا سا تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ جب انٹرنیٹ آتا ہے اور انٹرنیٹ میں ہر ملک کی تیریٹری میں سی دی اینز ہوتے ہیں وہ جو سی دی اینز ہوتے ہیں وہ تو آپ کی جو لوکل کیشز ہوتے ہیں وہ عوام کو آپ جب سٹریم کرتے ہیں فور ایکزامپل آپ نے کوئی ویڈیو سٹریم کی ہے تو وہ آپ کو لوکل سی دی اینز سے آ رہی ہوتی ہے سی دی اینز کانٹن ڈیلیوری نیٹ ورکس ہوتے ہیں اور یہ لوکل کیشز جو ہیں ان کو سیفڈ رکھتے ہیں تو جب آپ کوئی ڈاؤن لوڈ تصویر کرتے ہیں آپ کوئی ویڈیو سٹریم کرتے ہیں تو وہ آپ کو لوکل نیٹ ورک سے اویلیبل ہو رہی ہوتی ہے سرحد پار سے انٹرنیٹ سے اویلیبل لائیو انٹرنیٹ پہ نہیں ہو رہی ہوتی اور مجورٹی بینڈ ویڈ پاکستان کی یہ سی دی اینز چلا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لوکل کیشز سے آ رہی ہوتی ہے مگر جب آپ بی پی این آن کرتے ہیں تو جو سی دی این ہے جو لوکل کیشز ہے جسے آپ کو انٹرنیٹ آ رہا ہے اور آپ کی ساری سروسز آ رہی ہیں اس کو بائی پاس کر کے آپ لائیو انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور لائیو سرور پہ چلے جاتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ کیشز استعمال کرنا بند کرتے ہیں اور لائیو انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو پورے لائیو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑتا ہے اور جنرلی انٹرنیٹ آپ سلو ڈاؤن دیکھتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ آپ اپنے فون پہ بی پی این آن کرتے ہیں تو فون خود بخود سلو ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دور کے سرور سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتے ہیں تو کچھ لیٹنسی بڑھ جاتی ہے اور اسی طرح آپ لوکل جو سنیں میں میں کمپلیٹ نہیں سنما رہا گاڑی گاڑی ٹرمز اپنے کسی بریفنگ لے کے سامنے وہ ان کو یاد کر کے رٹا مار کے جس وقت آپ گفتگو کرتے ہیں تو ایسی ہوتی ہے میں آئی ٹی ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن ہر آئی ٹی ایکسپرٹ جس نے بھی یہ گفتگو سنیا اس نے ہسی مذاق اڑا ہے آپ سے یہی تو اجازت چاہ رہا تھا ان کی شان میں تالی بجانے کی تالی بجانے پھر اگر آپ بجانا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں آئی ٹی کے بچے بھی یہ جانتے ہیں مغل صاحب یہ جو فرما رہی ہے نا کہ وی پی این جو ہے وہ جب چلتا ہے تو فون سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے سلو ڈاؤن فون وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وی پی این اضطبال کرنے سے سلو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ سمیت میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب بھی پیڑ وی پی این کے بجائے مفتا وہاں پہ لگایا انہوں نے یہ وجہ نہیں بتائی کہ اس ملک میں وی پی این یوز کرنے کی نوبت کیوں آئی اس کو بالکل بائی باز کریں گے اس بات پر آتے ہیں پہلے تو اس وی پی این پر آجئے مغل صاحب جب آپ مفت میں ایک وی پی این ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اسی کمپنی کا جس نے آپ کو وہ وی پی این دیا ہے اس نے وہاں پر لکھا ہوتا ہے وہ انگریزی میں ہوتا ہے اس کا ترجمہ کرالیں کسی سے اس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ جو سپیڈ ہے اس کو لیمٹ کر دیا گیا ہے ایک سو پچیس کے بی پر سیکنڈ یا ایک سو بیس کے بی یا سو کے بی یا نوے کے بی یا ڈیڑھ سو کے بی اور اگر آپ فاسٹر سرویسز چاہتے ہیں تو آپ پیڈ لے پیڈ وی پی این سرویسز لے لیں آٹھ ڈالر مہینے کا سال کا جو بھی بنتا ہے یہ نہیں کہ جب ہمیں ٹرائول کرنے کا ایک ایسے ملک میں اتفاق ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کو وی پی این لگانا پڑتا ہے تو ہم وہاں پر جا کر تھوڑے سے پیسے دے کے ان سے اسٹرال کرواتے ہیں وہ وی پی این جو وہاں پر پیڈ ہونے کے بعد زیادہ سپیڈ میں چلے جب ہم یہ کشت اٹھا لیتے ہیں تو آپ بھی مہربانی کر کے یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ وی پی این لگانے سے سپیڈ سلو ڈاؤن نہیں ہوتی مفتے والا وی پی این لگانے سے سپیڈ سلو ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میں خبروں پر آتا ہوں جو بھیانک قسم کی خبر ہیں اس سے پہلے یہ ذرا سن لیں آئیٹ ایکسپرٹ صاحب جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں محترمہ شزا فاطمہ فاجہ صاحبہ کے اس دعوے پر آپ پاکستان کی آئیٹ ایکسپرٹ جو ایک انٹرنیٹ پروٹوپول ہوتا ہے اب یہ کمپلیٹ سنانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ جو دعویٰ تھا شزا صاحبہ کا اس کو ریجیکٹ کیا ایکسپرٹس انہوں نے بلکل اس ایڈو کواس ہے بلکل بےودھا قسم کی بات ہے کہ اس وجہ سے ہو رہا تھا نیٹ ریزلٹ کیا ہے ایک تو یہ کہ لوگوں کو آپ کی بات پر ٹرسٹ ہی نہیں ہے آپ جتنی مرضی گاڑی قسم کی ٹامز استعمال کر لیں لوگوں کے سامنے لوگوں نے ایکسپرینس کیا کیا دنیا میں کہیں اور یہ ریپورٹ ہوا ہے کیا ورلڈ وائیڈ کوئی سلو ڈاؤن تھا کیا پوری دنیا میں کوئی اس قسم کا مسئلہ تھا جب ریاست اور حکومت عوام کو چیٹ کرنے لگ جائے جھوٹ بولنے لگ جائے آپ ایک سیٹ آف پیپل کے ساتھ یہ کریں ہر بندہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے بزنسز جڑے ہوئے ہیں میں آپ کے سامنے خبریں رکھ دیتا ہوں آپ کسی کو یقین نہیں آتا آپ حکومت ہیں آپ حکومت ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو آپ جائیں اس ویڈیو کو یہی پر چلیں چھوڑ دیں آپ جا کے جناب کھول لیں کروم کھول لیں یا جو بھی آپ براؤزر استعمال کرتے ہیں اس میں گوگل کھول کے سفاری کھول لیں وہاں پر آپ پاکستان انٹرنیٹ لکھ کر سرچ کا بٹن دبا دیں اور اس کے سامنے آپ کے سامنے ایک بڑا لمبا چھوڑا سرچ پیج کھول جائے گا اس میں مختلف لنکس ہوں گے آپ صرف خبریں دیکھ لیں کہ آپ کے متعلق کیا ریپورٹ ہو رہی ہے دنیا آپ کے بارے میں کیا ریپورٹ کریے اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس ساری صورتحال کی وجہ سے یا کوئی اور اب در صورتحال ہوتی ہے بزنسز کے اعتبار سے جو چھوڑ کے جائے گا وہ سکسیسفل بزنس ہوگا ناکام بزنس جیسے یہاں پر اپنی چیزیں ابھی تک پوری نہیں ہو رہی تھی جو سٹارٹ اپ تھا جو ابھی بیڈنگ سٹیج میں تھا رننگ سٹیج میں تھا جو ابھی بہت زیادہ ایمپلوئیز نہیں تھے جس کے جن کے پاس پنینسز کی شورٹیج تھی یا جن کے پاس آرڈرز نہیں تھے وہ نہیں چھوڑ کر جائیں گے چھوڑ کے کون جائیں گے سکسیسفل کامیاب بزنسز اور جب وہ چھوڑ کے جائیں گے that will hurt your معیشت Absolutely خبرے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ جو ریپورٹ ہوئی اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کیا opportunity create ہوئی ہے پاکستان کے لیے اور اس region کے لیے اور اس opportunity کے لیے کیا تیاری ہے یہ تیاری خڑا تیاری ہے آپ کے کوئی تیاری نہیں ہے یہاں پر ایک خبر صرف میں آپ کے سامنے یہ multi-national companies plan exit amid internet disruptions کہ اس وقت multi-national companies پاکستان کو چھوڑنے یہ پاکستان بزنس کاؤنسل کہہ رہی ہے چھوڑنے کا جو ہے وہ سوچ رہی ہیں اور چھوڑ رہی ہیں relocate کر رہی ہیں اپنے offices یہاں سے شفٹ کر رہی ہیں دوسرے ممالک میں یہ انہوں نے جناب کہا اور warning کیا دی اور اس میں ریپورٹ انہوں نے بتائی دبائی چیمبر آف کامرس نے بتا رہا ہے کہ 3968 پاکستانی companies نے دبائی میں register کیا ہے جنوری اور جون 2014 کے درمیان بزشتہ چھ مہینے میں 3968 نئی companies register ہوئی ہیں دبائی میں جو پاکستانیوں کی ہیں اسی طریقے سے پاکستان اس وقت دنیا کا بدترین حالات میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے دبائی میں companies register کروانے والا اتھرک آپ اندازہ لگائیں اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو figure ہے 17% زیادہ ہے گزشتہ سال کے مقابلے میں جس میں 3395 فارمز register ہوئی تھی اسی پیریڈ کے دوران یعنی جنوری سے جون کے درمیان اور گزشتہ سال overall total 836 نئی نئے پاکستانی businesses register ہوئے ہیں دبائی میں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ نے لوگوں کو باہر سے ادھر لانا تھا سرمایہ کاری لانی تھی سورب ڈالر کا قصہ تھا یہاں پر پتہ یہ چل رہا ہے کہ پاکستانی چھوڑ رہے ہیں جا کر دبائی میں businesses start companies کھول رہے ہیں اور یہ وہ businesses کھول رہے ہیں یہ وہ نہیں ہیں جو جا وہاں پر جا کے real state میں آپ کے ministers وغیرہ جا کے property ان کی بات نہیں کر رہے یہ وہ ہیں جو یہاں پر لوگوں کو روزدار دے investment کرتے تھے millions of people جن کو وہ لاکھوں لوگوں کو دسیوں لاکھ لوگوں کو وہ دے سکتے تھے روزگار پاکستان میں بٹو روزگار نہیں دیں گے یہ پاکستان کے متعلق پیج کھلا ہوا ہے پھر میں آتا ہوں اس صورتحال کی طرف جو opportunity create ہو یہ ہے ویسے on a side note یہ جو آپ یہ انجیر بیچ رہے ہیں دیکھے دیکھیں کبھی road sites کے اوپر یہاں پہ انجیر بکرا ہوتا ہے وہ کالے رنگ کا ہو چکا ہوتا ہے پھر وہ دوسر روپے پاؤ بکرا ہوتا ہے جو اچھے والا ہوتا ہے اچھی quality کا ہوتا ہے وہ کئی ہزار روپے کے کلو کے حساب سے بکرا ہوتا ہے یہ ہے نا پاکستان میں پاکستان میں بہت اگتی ہے ذرخیز ذرعی ملک کل انڈیا نے باقاعدہ انجیر کے جوس کی پولنڈ کو first time first time انہوں نے export start کر دی آپ value addition کر کے پوری دنیا کو exports بڑھا کے exports کر کے اپنے پاس dollars لے کر آ رہے ہیں انہوں نے تو گاڑیاں جیپان کو export کرنا شروع کر دی کہ مقابلہ کیا کر دی اور بھی بہت کچھ کرنا شروع کر دی لیکن میں آپ کو صرف ایک example دے رہا ہوں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک ایسی نئی example سامنے آتے جس پہ ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہے یار آپ تعداد میں زیادہ ہیں وہ رقبے میں زیادہ ہیں یار وہ skill میں یعنی ہمیں ہمارے size کے حساب سے بھی تو کچھ اچھی خبر مل جائے کیا آپ نے یہ بھی start کر دیا ہم ملک سے business بگانے میں ان سے بہت آگئے ہاں جی اب یہ دیکھتے جائیں multinational companies plan exit amid internet disruptions پاکستان business council پھر آگے جناب اگلے report آتی ہے کہ پاکستان's plan of nationwide firewall raises nationwide concern of internet disruption یہ پوری دنیا میں report ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت internet کی disruption ہے اور یہ خبریں ایسی ہیں کہ یہ چلتی گئے گی تو پوری دنیا میں سے آپ نے کس کو بلانا یہاں پر آنے کے لیے business کرنے کے لیے this is the this is the hit that پاکستان's economy may take due to country's internet firewall 300 million dollar کہ یہ firewall کی وجہ سے پاکستان کو hit ہوگا پاکستان complete second trial of firewall amid internet slowdown اگلی خبر government finally admits it is tinkering with the internet کہ اس نے قبول کر لیا voice of America کہتا ہے پاکستانی is frustrated by slowdown in internet service فرسٹریٹ ہوئے میں پھر internet gradually recovers in پاکستان social media apps restore functionality یہ خبریں ایک کے بعد ایک آپ پڑھتے جائیں businesses right defenders decry پاکستان internet slowdown یہ ساری خبریں چل رہی ہیں اور آپ بیٹھ کر اتنے پکے مو کے ساتھ لوگوں بتا رہیں گے جیسے آپ کچھ نہیں کر رہے کون کر رہے پھر something is in the air کچھ نہ کچھ تو ہے آپ کا ویجن ہے ایسے ہاں وہ آپ کا ویجن ہے یہ اب آپ اندازہ لگائیں یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ خبریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے around کیا ہو رہا ہے انڈیا report کر رہا ہے کہ can انڈیا capitalize on بنگلہ دیش پلاس ہوا کیا ہمارے ریجن میں بنگلہ دیش میں صورتحال خراب ہو گئی ہے بنگلہ دیش کی جو ظاہرے کے حسینہ آجے دیئے لڑائی ہوئی چوک ہوا انٹرنیٹ بند ہوا یہی سور یہی ہوا نا انٹرنیٹ بند ہوا بند ہوا آپ کو پتہ کہ یورپ نے western countries دنیا بھر اپنے اپریل گارمنٹ ریڈی میڈ کپڑوں کے بنگلہ دیش کی بہت بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری جی بلکن انہوں نے cancel کر دی اب دنیا بھر کے ممالک جو جن کے پاس ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ نظرے لگا آگر بیٹھے ہوئے کہ بنگلہ دیش سے آرڈر نکلا ہے اس کو ہم نے capture کرنا ہے پہلے میں مثال مازی کی دوں گا پھر آپ کو بتاؤں گا آج پاکستان میں کیا اور یہ انڈیا کہہ رہا ہے جنال کہ ہم capitalize کر لیں دی ترموائل بنگلہ دیش may open up a higher growth opportunity for indian textiles on the world stage according to experts and indian textile companies بنگلہ دیش the second biggest exporter of textiles after china might now struggle to keep this going کہ چین کے باد دوسرا سب سے بڑا textile کا exporter بنگلہ دیش اس کو اب struggling صورتحال کا سامنا ہے وہ نہیں cope up کر پائے گا اور اس دوران report یہ ہوتا ہے کہ global fashion brands cut انڈسٹری بند ہو گئی china lockdown india lockdown bangladesh lockdown complete lockdown انڈسٹری بند پوری دنیا میں textile requirement ہمارے یہاں سے کہا گیا جس کے اوپر بہت اتراز اٹھایا گیا ہاتھ جوڑ جوڑ کے مراد رو رو کے کہا کہ اس کو بند کر دیں ہم ہم نے کہا کہ نہیں ہم سمارٹ lockdown کریں گے انڈسٹری بند نہیں ہوگی یہ ایسوپ ہیں implement ہوں گے پوری کوشش کی گئی کہ نہ ہو آپ کے جو فیصلہ تھا کہ آپ سمارٹ lockdown کی طرف جانا ہے کیا ہوا فیصلہ بعد یہ آپ کہیں اور جائیں کہ کوئی نور چلے جائیں جی ایک ایک سے پوچھیں وہ آپ کو اپنی سکس سٹوریز بتائیں گے کہ انہوں نے نئے جنریشن پلانٹس امپورٹ کرنے شروع کر دی تھے چائنا اور دیگر ممالک سے کیونکہ ان کے آرڈر پورے نہیں ہو رہے تھے ان کو اتنے بڑے بڑے آرڈرز مل گئے تھے آپ کی معیشت کا پیہ اکیلہ ٹیکسٹائل گھومانے لگ کے قابل ہو گیا تھا جو پوری دنیا سے اور کئی بات دی رہا آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کھولی بھی ہے آپ نے جناب دھڑا دھڑ آرڈرز لینے شروع کر دی آپ کو مزدور نہیں ملتا تک خوڑیا والا روڈ فیصلہ باد پر چلے سے یہ ساری صورت حال تھی اور آپ کی جو ایکسپورٹ ہیں وہ جمپ کر انیس ارب ڈالر میں پہنچ گئے ٹیکسٹائل کی پچیس ارب ڈالر کا اگلے سال کا ٹارگیٹ رکھا گیا اور جب وہ تجربہ کار آرہ ہے تو انیس ارب ڈالر سے پچیس ڈالر جانا درکنار آپ نے بیک جمپ کیا ٹو سکسٹین بلیون ڈالر کیونکہ ہم نے جو ڈالر کے ساتھ کھلوار کیا تھا جو یہاں پر بھیج یقین ہی پیدا کی تھی گرے مارکٹ اور بلیک مارکٹ کریئٹ ہوگی ڈالر کی افغانستان سمگل ہونا شروع ہو گیا چیک اٹ بیلنس جس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری چلتی ہے اس کے بھی آپ نے نہیں کھولی جب رو میٹیریل ہی نہیں آیا جب رو میٹیریل نہیں آیا تو آپ سولہ رب ڈالر پر آگے اور آج جب اس ریجن میں اپرچونیٹی کریئٹ ہوئی ہے کہ پوری دنیا یہ آئے کر رہی ہے جتنے بڑے کپٹلائز کریں فائدہ اٹھائیں تو پاکستان میں خبر کیا ریپورٹ ہوتی ہے آپ اندازہ لگا لیں سو سے زائد فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں صرف فیصلہ باد میں کیونکہ بڑھ رہی ہیں ڈیڑھ سے دو لاک مزدور بیروزگار ہو گیا سو فیکٹریاں بند ہونے یہ ہم انیس اگرس کو بات کر رہے ہیں سب سے بڑی خبر اس میں یہ ہے کہ انیس سو چھپن میں جو سب سے بڑی انڈسٹری لگی ستارہ ٹیکسٹائل جناب وہ بند ہو گئی یہ اتنا بڑا تھپڑ ہے ان فیصلہ سازوں پہ کہ دیکھیں آپ کہاں لے آئی ہیں جی رائزنگ انرجی ٹریفز ان مارک پرائیٹس سگنیفکنٹلی increase production costs leading to the closure of over a hundred small and large factories including sitara textile mills one of Aslabad's leading textile mills additionally operational textile mills have cut their production by up to 40% 40% production recently a unit of sitara textile was shut down resulting in 900 more employees losing their jobs Chaudhary Salamat Ali group leader of Pakistan Hoiserie Manufacturers and Exporters Association said on Saturday that the closure of these textile units has left between 1.5 2.5 2.5 workers unemployed in the city 1.5 2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 1.5 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 1 1.5 1.5 کہ کیا آپ دبائی میں امریکہ میں برطانیہ میں کانیڈا میں آسٹریلیا میں چائنا میں رشیا میں کسی اور دنیا کے کونے میں بیٹھے ہوئے بندے کو بھی اس توجی کے ساتھ جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہو اور جس نے آئی ٹی کا کوئی کام یہاں پر یا کوئی دفتر کھولنا ہو یا جس نے یہاں پر بزنس کرنا ہو کیا آپ اس کو بھی بیوکوف بنا لیں گے اگر تو آپ اسے بھی بیوکوف بنا لیں گے کیپ ڈوئنگ ڈس بہت شہر ہے آگ لگائیں جلائیں مزے لیں لیکن اگر آپ ان کو بیوکوف نہیں بنا سکتے تو یہ ہمارے جیسے لئیہ کے اور مول صاحب جلال پور جلال پور جٹان کے لوگوں کو بیوکوف بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بیوکوف بنانا ہے سمارٹلی تو جائیں جا کے آپ پھر پوری دنیا کے جو ایکسپرٹس ہیں جہاں سے آپ بزنس لینے ہیں اس توجی کے ذریعے کہ وہ بیوکوف بنجے اور کہیں ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے ایسے ہو جاتا ہے بی پین زیادہ استعمال کرتے ہیں جب بی پین استعمال کرنا چھوڑ دیں گے تو ہمارا کام چلتا رہے گا so let's not move business out of پاکستان and let's just move business inside پاکستان صحیح بہت شکریہ عیسیٰ نکوی آپ کے تذیعہ کا کمیٹس پاکس میں ضرور بتائے گی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ